اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم الیکٹرانک کنفیگوریشن کی ایک نہایت اہم رول کے بارے میں پڑھیں گے اور اس رول کا نام ہے فالی ایکسکلوجن پرنسیپل ایکارڈنگ تو فالی ایکسکلوجن پرنسیپل ایچ آر بیٹال کین اکموڈیٹ ایک میکسیمم آف ٹو الیکٹرانز وید اپوزیٹ سپن اس رول کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی آر بیٹال میں زیادہ سے زیادہ دو الیکٹران آ سکتے ہیں اور ان دونوں الیکٹران کی سپن اپوزیٹ ہوگی یعنی ایک دوسرے سے مختلف ہوگی فار اگزمپل کنسیدر اوکسیجن ایٹم and we know that there are 8 الیکٹرانز in اوکسیجن ایٹم and we want to کنفیگور these 8 الیکٹرانز according to اببو فرنسیفل if we have many orbitals available first we will fill the orbital having lower energy ہمارے فار اگزمپل کی ایک ایٹم ہے اور ہمیں پتا ہے کہ اگزمپل میں 8 الیکٹرانز ہوتے ہیں ابھی ہم ان 8 الیکٹرانز کو کنفیگر کرنا چاہتے ہیں تو اببو فرنسیپل کی روشنی میں پہلے ان آر بیٹال کو فل کریں گے جس کی انرجی کم ہوگی لہٰذا ان آر بیٹالز میں سب سے پہلے ہم ون اس کو فل کریں گے تو ہمیں پتا ہے کہ ون اس میں یعنی ہر آر بیٹال میں آر بیٹال ہمارے پاس چھار الیکٹرانز باقی ہیں اور ابھی ہمارے پاس تو پی آر بیٹال ہیں ہمیں پتا ہے کہ تو پی میں یعنی پی میں سب آر بیٹال تین ہیں تو فی ایکس تو فی وائی اینڈ تو فی زید ان آل دی جنریٹ آر بیٹالز وٹ آر دی جنریٹ آر بیٹالز ایسے آر بیٹال جس کے نام اور اوریانٹیشن ایک دوسرے سے مختلف ہو لیکن پرینسپل کوانٹم نمبر سیم ہو تو ایسے آر بیٹالز کی انرجی سیم ہوگی اور جن آر بیٹال کی انرجی سیم ہوتی ہے اس کو دی جنریٹ آر بیٹالز کہتے ہیں یہاں پھر یہ ٹو پی ایکس ٹو پی وائی اور ٹو پی زید یہ تمام دی جنریٹ آر بیٹالز ہے اگر ہمارے پاس دی جنریٹ آر بیٹالز ہو تو پہلے ہم ان آر بیٹالز کو سنگلی فیل کریں گے ایک ایک الیکٹران رکھیں گے اور پھر اس کو پیر کریں گے تو ہمارے پاس اکسیجن میں آٹھ الیکٹران ہے ٹو ون اس میں آگئے ٹو ٹو اس میں آگئے ابھی چار باقی ہے تو ایکارڈنگ ٹو ہنڈز رول ہم پہلے ان کو سنگلی فیل کریں گے تو ایک ٹو پی ایکس میں دوسرا ٹو فی وائی میں اور تیسرا ٹو پی زید میں ابھی ایک الیکٹران باقی ہے لہٰذا ہم ان تین آر بیٹال میں کسی بھی ہمی وہ الیکٹران رکھ سکتے ہیں میں یہاں پر رکھتا ہوں ٹو فی ایکس میں ویٹال میں زیادہ سے زیادہ دو الیکٹران آسکتے ہیں لیکن ان الیکٹران کی سپن اپوزٹ ہوگی تو یہاں پر ون اس میں جو ٹو الیکٹران ہے میں نے اس کی سپن اپوزٹ ڈرا کی ہے اسی طرح یہاں پر سپن اپوزٹ ہے اسی طرح یہاں پر بھی سپن اپوزٹ ہے ابھی سٹورنٹس جو غلطی کر رہے ہیں وہ کیا ہے تو بعض اوقات سٹوڈنٹس تو 1 is 2 میں الیکٹران ایسے رکھتے ہیں یہ بھی غلط ہے بعض اوقات ایسے رکھتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے اور اسی طرح جب 2P کی بات آتی ہے تو سٹوڈنٹس زیادہ تر ایسے کرتے ہیں کہ 2P x میں 2 الیکٹرانز رکھتے ہیں اور 2P y میں 2 الیکٹرانز رکھتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے اسی طرح بعض اوقات students ایسے کرتے ہیں کہ 1S میں 2 electrons رکھتے ہیں 2S میں بھی 2 electrons رکھتے ہیں 2P میں بعض اوقات ایسے بھی کرتے ہیں کہ 2PX میں 2 electrons رکھ لیے 2PY میں ایک electron رکھ لیا اور 2PZ میں ایک electron رکھ لیا تو یہ دونوں طریقے بالکل غلط ہے کیونکہ یہاں فر patreon کی spin سیم ہے تو اسی طرح یہاں پر 2PX 2PY اور 2PZ یہ تینوں دی جنریٹ آر بیٹالز ہیں تو پہلے ہم اس کو کیا کریں گے سنگلی فل کریں گے یعنی تینوں میں ایک ایک الیکٹران رکھیں گے لہٰذا یہاں پر 2PX اور 2PY میں 2-2 الیکٹرانز ہیں یہ میتھڑ بھی مکمل غلط ہے ابھی اگر ہم اس میتھڑ کو دیکھیں تو یہ 1-2 کا بھی ٹیک ہے 2-2 کا بھی ٹیک ہے لیکن یہاں اگر ہم P کی بات کریں تو 2PX 2PY 2PZ یہاں پر 2PX میں جو 2 الیکٹرانز ہیں اس کی سپن سیم ہے تو لہٰذا یہ طریقہ بھی غلط ہے اور یہ اپوزٹ ہے ایکارڈنٹو پالی ایکسکوزن پرنسیپل یہ تو تھی ایک سٹیٹمنٹ اب پالی ایکسکوزن پرنسیپل اس کا ایک آور سٹیٹمنٹ بھی ہے وہ کیا ہے پالی ایکسکوزن پرنسیپل یہاں پر پالی ایکسکوزن پرنسیپل کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آربیٹال میں 2 الیکٹرانز ہے تو ان 2 الیکٹرانز کے 4 کوانٹم نمبر ایک جیسے نہیں ہوں گے جیسے نہیں ہوں گے نمبر ہے تو آپی نوٹ کر لے کہ دی ازی میوٹوال کوانٹم نمبر پار اس is equal to zero. فار فی is equal to one. فار دی از equal to two and فار ایف is equal to four. لہٰذا اس کے لیے جو ازی میوٹوال کوانٹم نمبر ہے اس اوربیٹال کے لیے وہ ہے zero. The magnetic کوانٹم نمبر of this الیکٹران. کیونکہ یہ الیکٹران اس میں ہے تو یہ بھی zero ہے. اسی طرح according to فالی ایکسکروجن پنسپل اگر ایک اوربیٹال میں two الیکٹرانز ہے تو اس کی سپن ہمیشہ اپوزٹ ہوگی. لہٰذا اس الیکٹران کی سپن ہم کلاکوائز لیتے ہیں تو یہ کیا ہے plus one over two. ابھی آتے ہیں second الیکٹران کی طرف. so the four کوانٹم نمبر for the second الیکٹرانز are the principal quantum number is two the azimuthal quantum number is zero the magnetic quantum number is also zero while the spin quantum number of this electron is anti-clockwise and that is minus one over two or minus half so according to this statement اگر ایک اوربیٹال میں two الیکٹرانز ہے تو ان الیکٹرانز کے لیے یہ possible نہیں کہ ان کے four quantum numbers ایک جیسے ہو. اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو ان الیکٹرانز کا جو تین magnetic quantum numbers ہیں وہ سیم ہیں لیکن یہ جو spin quantum number ہے تو یہ ایک دوسرے سے افوزٹ ہے لہٰذا ان الیکٹرانز کے لیے تمام four quantum numbers ایک جیسے نہیں ہے which is according to the poly exclusion principle